موسیقی 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 چار تصویروں کے سر یہ چار راستے ہیں بیہار کے لیے سوال اسی لیے بڑا ہو جلا ہے کیا بیہار موڈی کے خلاف وپکچ کی ایک جڑتا کا ایسیڈ ٹیسٹ ہوگا بیہار میں جاتی ہے گولبندی کا ایسیڈ ٹیسٹ ہوگا بیہار دلت مسلم ووٹ بینک کے پیادے سے وجیر بننے کی چاہت کا ایسیڈ ٹیسٹ کرے گا یا پھر بیہار نوومبر میں موڈی سرکار کے 18 مہینے پورے ہونے کے بعد کا سب سے بڑا امتحان لے گا اور ان سب کے بیچ کیا بیہار کے ویدھان سوا چناؤ دیش کی راجنیتی دھارا کی دشاہی تیہ کر دیں گے دراصل اس مہین راجنیتی کی موٹی لکیر کو سمجھ لیں تو لالو نتیش کی یاری دشمن ہو کر بھی پڑے دشمن موڈی کو نشانے پر لینے کی ہے جنتا پریوار لوہیا سے جے پی تک کا ذکر کر اسی بیجے پی اور سنگ کو سادھنا چاہ رہا ہے جو سنگ جنسنگ کبھی انہی کے ساتھ کھڑا تھا اور جنتا پریوار کا گیر کانگریس وات کا ناراب جھٹک کر گیر بیجے پی پر آٹی کا ہے یعنی بیہار کو سادھنا کسی کے لیے آسان نہیں اسے ان دو دھاراؤں سے اتر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ دلت اور مسلم سماج کے بھیتر کی کس مساہد بھی ہے اور بیہار کی راجنیتی میں ہاشیے پر پڑی اگلی جاتی کے بھیتر کی بیچینے بھی جو ووٹ بینک کے جاتیے سمیکن کو ڈگا بھی سکتی ہے اور ایک نئی دھارا کو جن بھی دے سکتی ہے نتیش کے دائرے کو توڑ کر نکلے جیتن رام مانجی انچاہے میں دلت چہرہ بیہار میں بن چکے ہیں لیکن مانجی ستہ سادھنے کے لیے ہیدر آباد سے ویسی کو بیہار بلا کر اپنے ساتھ کھڑا کر دلت مسلم ووٹ بینک کی ایک ایسی دھارا بنانے کی جگت میں ہے جو لالو نتیش کے سپنے کو چکنا چور کر دے اور سیاسی سنکیت بھی دے دے کہ پی جے پی کے ساتھ وہ تو جائیں گے نہیں اگر ویسی مانجی ملتے ہیں تو جھٹکے میں کانگریس لالو نتیش کے ساتھ کھڑا ہونے سے کترائے گی اب سوال کانگریس کرے گی کیا سونیا تو گڑوندھن کا آسرہ دیکھ سکتی ہے لیکن راحل گاندھی کا بھروسہ کانگریس کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کا ہے یعنی کانگریس کی یہ کشک بش برقرار رہے گی کی پی جے پی یا موڈی کا آخری وکلپ تو کانگریس ہی ہے تو پھر کانگریس چھترفوں کے ساتھ کھڑے ہو کر راجنیتی کرے گی یعنی بڑے دشمن کو ہرانے کے لیے چھوٹے دشمن کے ساتھ یاری کا ووٹ بینک بھی ڈگ مگا جائے گا لیکن تمام راجنیتی کعیاسوں کے بیچ بیہار کو لے کر سب سے بڑا سوال صرف راجنیتی منچوں کے اس وچاردھارہ بھر کا نہیں ہے بلکہ ووٹروں کے اس نیونتم جررت کا بھی ہے جسے لالو کی ستہ کو نتیش نے جنگل راج قرار دیا اور نتیش کی ستہ کو لالو یادف ہمیشہ سے سوشاشن بابو کا سامپردائک چہرہ قرار دیتے ہوئے رہے ایسے میں آخری سوال موڈی اور سنگ پریوار کا ہے کیونکہ جنتہ پریوار ایک جٹ ہوا تو اس کے نشانے پر پردھان منتری موڈی اور سنگ پریوار ہی ہے تو چاہے انچاہے بیہار کی راجنیتی کے کندر میں موڈی سرکار کا کام کاج اور ہندوت کا راگ ہی ہر کسی کی نگاہوں میں ہوگا نشانے پر ہوگا یعنی ہر راجنیتک دل اپنے اپنے گنیت کو تار رہا ہے لیکن یہاں پر یہ سوال انسلجہ ہے کہ آخر ووٹر کیا سوچ رہا ہے ووٹر سوچ کیا رہا ہم اس پر آئیں گے لیکن آئیے جرہ سمجھ لیجئے کہ دراصل جو نیتہ آج ایک ساتھ بیٹھے ان کی عمر کے لحاظ سے کیا واقعی جوان ہیں اس تحتیوں کا جرہ سمجھتے چلیں نتیش کمار ایس ڈی دیو گوڑا چونسٹ برس اکاسی برس مولائم سنگھ یادو پچھتر برس شرد یادو سلسٹ برس لالو یادو چھیاسٹ برس کمال مورارکا سکسٹی نائن انہتر برس اوی چوٹالہ سب سے چھوٹے حالکہ ان کی پارٹی کے نیتہ اس وقت جیل میں ہیں ان سب کو اگر جوڑ دیجئے تو اوسط عمر یہاں پر بیٹھتی ہے سلسٹ برس سات مہینے کی اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہر پارٹی کے ادھیاکش کو لے لیا جائے تو اس میں ظاہرہ اے بھے چوٹالہ کی جگہ نام بدل جائے گا اور پارٹی کے ادھیاکش کا نام آ جائے گا یہ اس لہجے میں مہتمون ہے کیونکہ چھے راجنیتک دل ملے ہیں چھےوں کے ادھیاکش اس میں ساتھ ہیں اور ساتھ میں شخص کے طور پر اس میں کسی کا نام ہے تو وہ شرد یادو جی کا نام ہے نتیش کمار اور اس میں اوم پرکاس چوٹالہ اس کی اوسط تمہارا کا نکال لیجے گا تو یہ تقریبا 71.7 یعنی 71 سال 7 مہین ہے اب سوال ہے کہ اس عمر کے لحاظ سے سبھی ایک ساتھ بیٹھے تو ان سبھی کو اگر ایک دھاگے میں پیرو دیا جائے تو کہا کیا گیا سمپور طور پر جو بھارت کے دیش کے سامنے چنوتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پہلے بھی ساتھ تھے اور چنوتی آئی ہے ہم سب لوگ ساتھ ہیں نیتی اور کانج کرم نیتی ہے وہ ہی بھاجپا کو خدرنے کا اب ایک مجبوط دل کے روپ میں یہ نیا دل اُبھرے گا اور دیش کی راجنیت کو دشا دے گا ان لوگوں کے ہاتھ میں نے اسی رہے سے باغدور سمپنے کی لڑائی لڑے گی جو اس دیش کا صحیح مائنے میں اقدار ہے کہ اسے لوگ تنٹنے میڈیا کا بہت مہت ہے تو کرپا کر کے ایسے آپ ساتھ میں آپ سے پرارسہ کرتا ہوں کہ یہ سنگتھن جو بنا ہے اس سنگتھن کو بہت اچھی طریقے سے جنتہ تب پہنچانے کی کرپا کریں لیکن ابھی تک نہ نام تا ہے نہ جھنڈا تن ہے نہ چناؤ چنن کیا ہوگا یہ بھی تاہی نہیں ہے بیہار کے چناؤ تو اسی برس ہونے ہیں اور ان سب کے بیچ اگر ہم نے عمر کا ذکر کیا تو دوسری طرف کی عمر بھی بتانی کہ جرورت جرور ہے ڈی اے کے بھیتر سب سے یوہ وقتی کون ہے یوہ شخص وہ ہے جو کی اپنی سیاست اپنے پتا کے ذریعے ساتھتے ہوئے دیکھتے سمجھتے رہا کہ جہاں ستہ ہو وہاں چلے جانا چاہیے ووٹروں کو کیا یاد رہتا ہے بیہار کے ووٹر کیا سوچ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں کیا کیا سوال ہوں گے اور یہ دور کیا بدل گیا ہے واقعی بدل گیا ہے جب آپ ریپورٹ دیکھئے کس ووٹر کو یاد ہے لوہیا جے پی اور کون سے ووٹر کو اچھا لگ رہا ہے موڈی اور سیلفی یہ ایسا سوال ہے جو ہر ووٹر کو آئینہ دکھا رہا ہے کیونکہ ایک طرف لوہیا جے پی کا نام لیتے ہوئے سماجواد کا نارا لگانے والے وہی چہرے ہیں جو موڈی کو سامپردائی قرار دینے میں ہچکتے نہیں لیکن پاریواری کتصف کو راجنیتی سے الگ قرار دیتے ہوئے سممندھوں کا پروٹوکال بتا کر پردھان منتری موڈی کو آمنترن بھی دیتے ہیں اور پردھان منتری موڈی چلے بھی جاتے ہیں اور سمہاروں میں جو لالو ملائم پردھان منتری موڈی کی اگوانی کرتے ہیں وہی جب جنتہ پریوار کی ایک جھٹتا کا اعلان کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی سن لیجئے یہ ہماری سانت درستہ ہے اور آپ کی ستھاو پی ستھی میں دیش کو ہوتے ہوئے دلدی کی سکار میں کوئی مہتر تغیر نہیں سمپردائی کافلوں کے جو دیائن ہے اس دیش میں دیش طر سے چٹن کر کے دیش کے مدداؤں کو بھرماتے زلتی پر بیٹھے ہیں کوئی بھی کہہ سکتا ہے ویچاردھارہ کا سوال الگ ہے اور جینے کا انداج الگ تو لالو ملائم کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہی کیوں جائے لیکن جینے کے انداج کو ہی موڈی نے ویچاردھارہ چھوڑ جب راجنیتی میں ڈھالا ہے تو چاہے وہ لالو ملائم کے گھر کا سمارو ہو یا پھر دیش ویدیش میں موڈی کی یاترہ کے طور طریقے ہر جگہ سیلفی کے آسرے موڈی کے اس نئے ووٹ بینک میں چکا چوند بھری ہے جو لوہیا جے پی کا نام لے کر راجنیتی کرنے والوں سے تھک چکا ہے شاید اسی لیے بی جے پی یہ کہتے ہوئے نہیں چک رہی موڈی سے ڈر رہے ہیں اس لیے ایک ساتھ آ رہے ہیں لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کی بیہار موڈی یا بی جے پی کے سواگت کے لیے تیار ہے یاد کیجئے بیہار میں اس سے پہلے تین بار بی جے پی نے اپنے بوتے گھسنے کی کوشش کی پچاس برس پہلے وینوہ بھاوے کے بھدان آندولن کو سمرتن دینے کے لیے سنگھ کے مکھیہ گولول کر بیہار پہنچے لیکن اس کے بعد بھی جنسنگ کو سفلتا نہیں ملی پینتیس برس پہلے جگجیون رام کے آسرے دلیت ووٹ بینک کو ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سفلتا تب بھی نہیں ملی پچیس برس پہلے ایودھیا کے نام پر اڑوانی نے ووٹوں کے دھویکن کی کوشش کی لیکن سفلتا تب بھی نہیں ملی اور اب دو ہزار پندرہ ہے موڈی کے چمتکار کا سال اور بی جے پی کو جیت کا آسرہ موڈی کے بھروسے ہی ہے کیونکہ موڈی اتحاس چکر کو نئے سیرے سے گھما رہے ہیں اور جنتا پریوار ابھی بھی لوہیا کے اتحاس چکر کے آسرے ووٹروں کو گھمانا چاہ رہا ہے اور ان دونوں حالاتوں کے بیچ جس کی ستہ اس کی لالبتی کو گصے میں سمائے بیہار کے ان بچوں نے دیکھ لیا ہے جن کا جنم ہی جنتا دل کی آخری ٹوٹ کے بعد ہوا اور آج کی تاریخ میں وہ بیس برس پار کر چکا ہے یعنی ووٹ ڈال سکتا ہے تو انتجار اس کا بھی کیجئے ہر استطیعہ اپنے اپنے طریقے سے گڑھی جاتی ہیں تو پھر اس دیش کے بھیتر کیا واقعی آتنکوات کو لے کر بھی ایک وقت سیاست ہوتی رہی یہ سوال آج اس لیے کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہندو ٹیررزم شبد نکل کر آیا تھا مالے گاؤں کے دھماکے کے بعد نو برس پہلے اس دور میں جو کہا جا رہا تھا اور آج عدالت جس دشاہ میں بڑھ گئی دونوں کے بیچ جمینہ آسمان کا انتر ہے ریپورٹ دیکھئے تقریباً نو برس پہلے اس ویس فورٹ میں سنتیس لوگ مارے گئے تھے اور قریب سوہ سو لوگ خائل ہو گئے تھے لیکن یہ بم دھماکہ ایک آتنکبادی گھٹنا بر نہیں تھے دراصل مسجد کے پاس قبرستان میں ہوئے ویس فورٹ کے بعد پہلی بار دیش میں ہندو آتنکباد کی تھیوری گرم ہو گئی یہ لاجمی اس لیے بھی تھا کیونکہ خود سرکار نے اس تھیوری کو سامنے رکھا تھا لیکن نو برس کے بعد آج آروپیوں کو کلنچٹ دینے کی دشاں میں عدالت نے فیصلہ کیا تو یہ سوال بڑا ہو گیا کیا بیتے دور میں ہندو آتنک کی تھیوری پورو کی سرکار ہی پروس رہی تھی کیونکہ دوہجار آٹھ میں مالے گاؤں بلاسٹ میں آروپیوں کے ذریعے دیش میں بھگوہ آتنکباد کی تھیوری کو اسثاپیت کیا گیا لیکن سپریم کورٹ میں آج نیائمورتی فقیر محمد ابراہیم کلیلولا اور نیائمورتی شف کیرتی سنگھ کے کھنڈ پیٹ نے بہت صاف کہا کہ سادھوی پرگیا اور کرنل پروہید سمیت پانچ آروپیوں پر پہلی نجر میں اپرات ثابت نہیں ہو رہا لہٰذا نجلی عدالت ایک مہینے میں ان کی جمانت پر سنوائی کرے کورٹ نے آروپیوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نجلی عدالت میں جمانت اور مکو کا ہٹانے کے لیے عرجی لگائے یعنی سوال اب سیدھا ہے کیا سرکار بدلنے کے ساتھ معاملہ بدل گیا پچھلی سرکار نے ہندو آتنکواد کا ڈر دکھا کر ووٹ بینک پولٹکس کی کیا راجنیتی کی بسات پر بھی سوامی اسیمانند کو مہرا بنایا گیا اور اب نیا سوال یہ بھی ہے کہ پہلے ایٹی ایس سفر سی بی آئی اور اب این آئی اے معاملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن نو برس کے بعد معاملہ یا کہیں پورا نتیجہ سفر ہی رہا تو پھر سوال سینتیس لوگوں کی جان کا بھی ہے اور سوال بھگوہ آتنکواد کی تھیوری کا بھی کیونکہ ہندو کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتا اس بات کا ذکر سنگ ہمیشہ سے کرتا رہا اور سنگ کا دخل سرکار میں ہے اب اس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا تو کیا یہ مانا جائے کہ دراصل آتنکواد بھی اس راجنیتک وزات پر پیادہ بن کر ادھر ادھر گھومتا رہا اور ان سب کے بیچ ہر کوئی آتنکواد کے ذریعے راجنیتی کرتا رہا لیکن شاید عدالت اب سعید دشاہ میں فیصلہ سنا رہا ہے تو انتجار کیجئے آتنکواد کی ہر تھیوری بھی فیل بھی ہوگی دراصل قدم در قدم وقت بیٹھتا ہے تو استحتیاں بدل جاتی ہے ستہ بدلتی ہے تو پر استحتیاں بدل جاتے اور ان سب کے بیچ کوئی تھیوری نکل کر آئے اس کو ہر کوئی اپنے طریقے سے پربھاشت کیوں کرتا ہے لیکن گھر واپسی دھرمان پرن کلپنا کیجئے پیٹ کی بھوک ایک چھت بنی رہے جمین پر کھڑے ہو سکے اس کے لیے کوئی بھی دھرم چلے گا کیا دیش اس مہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے ریپورٹ دیکھیں سمجھ جائیے گا اتر پردیش میں آگرہ سے رامپور تک کی دوری بھلے ساڑے پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو لیکن دھرم پریورتن کا سچ ایک ہی ہے سچ گریب کو شوشت کرنے کا سچ لالچ کا سچ ہاشیے پر پڑے سماج کو یینکین پرکین اپنے دھرم کی گھوٹی سے باند دینے کا جی آگرہ میں دسمبر میں کئی گریب مسلم پریواروں کو جب ہندو جاگرن منچ نے گھر واپسی کا نام دیتے ہوئے دھرم پریورتن کر آیا تھا تو سچ یہی سامنے آیا تھا کہ انہیں لالچ راشن کارڈ اور چھوٹے پلوٹ کا دیا گیا اور رامپور میں جب بالمکی سماج کے سینکڑوں لوگ اسلام قبول کرنے پر آڑے ہیں تو سچ یہی سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں کو چنتہ دھرم کی نہیں اپنے مکان کی ہے یعنی گریب کی چنتہ روٹی اور مکان کی ہے کیونکہ اسی کے آسرے جندگی کی جدو جہد چلتی ہیں رامپور میں بھی بالمکی سماج کے کئی لوگوں کا آروپ ہے کہ نگر نگم ان کا گھر توڑ رہا تھا اور ان سے کہا گیا کہ گھر بچانا ہے تو اسلام قبول کرنا ہوگا اب سوال ہے کہ گھر واپسی یا دھرم پریورتن کے بیچ ویروت پردرشن ہوا آجام کھان ویروتی نارے بھی لگے مقدمہ والمکی سماج کے لوگوں پر بھی ٹھوکا گیا بعد میں جندگی کی جنگ دھرم پریورتن کے کھانچے میں سمٹ گئی اور اس کے بعد پھر ایک نیا سوال اٹھا کہ ہندو کٹرپنتیوں کی دھرم واپسی مہم کا یہ بدلہ ہے یہ لگ بات ہے کہ مولوی نے ہی دھرم پریورتن کرانے سے ان سب کے بیچ انکار بھی کر دیا اب نگر پالکہ کا ترک ہے کہ والمکی سماج کے لوگوں کے گھر گیر قانونی ہے لیکن والمکی سماج کو لگتا ہے کہ آجام کھان کے راج میں اسلام قبول کرنے سے جندگی کی جنگ آسان ہو جائے گی لیکن آجام کھان کا کہنا ہے کہ جب دلی فیل ہو رہی ہے تو سماج کو بانٹنے کے راستے بھی دلی نکال رہی ہے اور اسی کے ذریعے یہ سیاست سادھی جا رہی ہے نارے راجنیتاؤں کے خلاف ہی لگائے گا سنسط سے سڑک تک پردرشن کا ذکر بھی ہوا لیکن والمکی سماج یا کسی بھی سماج کے لوگوں کو لالچ یا دباؤ میں دھرم پریورتن نہ کرنا پڑے اس کا ذکر کہیں نہیں ہوا نہ آگرہ میں نہ رامپور میں ابھی کوئی چناؤں کیا ہاتھ نہیں ہے لیکن باندرہ ایسٹ کے اپ چناؤں نے کئی راجنیتک سنکیت دے دیئے نارے رانے چناؤں ہار گئے تو ان کا بھوشی کیا ہوگا سوالیہ نشان ایم آئی ایم یعنی وائسی ان کو ووٹ تیسرے نمبر پر حالا کیا ہے لیکن دستک ممبئی جیسی جگہ پر دے دی شف سینہ کی تھسک قائم ہے وہ جیت گئے اور ویروت پردرشن کھولے طور پر شف سینہ کی طرف سے نرائن رانے کو چڑھانے کے لیے کیا گیا کیونکہ یہ ایک وقت نرائن رانے کبھی شف سینہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے موسیقی